اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل کرے بہت تسبیحیں پڑی نمازیں پڑی لیکن سکون نہیں ملتا پردیس ٹرامے کے اندر وہ والدہ جو اب بیٹھ کے ساتھ لیٹ گئی ہے مطلب وہ ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ساری عمر کے لیے مفلوج ہو گئی وہ یہ ڈائلاغ وقلی اپیسوڈ میں بولتی ہیں کہ بھئی پرامو میں کہ بہت نمازیں پڑی بہت تسبیحیں کی یعنی کہ خدا کی عبادت کی لیکن سکون نہیں ملا یہ بڑی ضروری بات دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے اس طریقے سے حقوق اللہ عباد اور حقوق اللہ بھی دو چیزیں حقوق اللہ پورے کرنے سے خالی سکون نہیں ملتا جب تک آپ نے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کے یا ظلم کر کے نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو کیسے سکون ملے گا مل بھی جائے گا تو ضمیر آپ کا بتائے گا آپ کو تو جن میں ضمیر تھوڑا سا بھی ہوگا وہ ضمیر سکون نہیں لینے لے گا یہ ضمیر ہوتا ہے انسان کا جو اندر سے انسان کو بتاتا ہے کہ تم نے غلط کیا تو جب آپ غلط کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ حقوق اللہ عباد انسان ہی معاف کریں گے میں معاف نہیں کروں گا حقوق اللہ میرے ہاتھ میں تو ہم رشتوں میں گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ذیتیاں کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو پردیس ٹرامے میں بھی غربت کی وجہ سے رکھایا گیا ہے ماں کی بھی مجبوریاں تھی بیوہ تھی ٹھیک ہے لیکن سوچتے سمجھتے ہوئے اپنی بڑی بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں گا رہی اور جب اس کو ضرورت پڑی وہ بیٹ پہ گئی تو وہ بڑی بہوی کام آئی اس نے خدمت کی ساری عمر اس نے سیکریفائز کیا اس نے کمپرومائز کیا وہ اپنے بندے کے ساتھ باہر نہیں گئی اور جو اس کی اپنی بھانجی تھی وائٹ چپ کے لیے اس نے مو نہیں لگایا تو اسے احساس ہوا کہ میں غلط تھی لیکن حقیقت میں میں معاشرے میں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا بہت دیر تک اور خدا بھی رسیڈی نہیں کی جاتا ہے لیکن یہ ساری باتیں تو ایک ڈیالوگ سے میں نے کی لیکن پردیس ڈرامے پر اگر بات کریں تو آگے آنے والی سٹوریز میں جو اپیسوڈز ہیں اس میں ایک تو اداکار نئے آ رہے ہیں اتھی کارڈو بھی آ رہی ہیں افان بھائی جو ان سے اداکار ہے وہ بھی آ رہا ہے وہ شہنائی والا ہیرو چوکلیٹی اور وہ زیری بات ہے وہاں پر کوئی لف کا چکر بھی چلے گا اور ڈرامے کو تھوڑا سا اور بھی کیا جائے گا اور پھر اب وہ دکھایا کہ سال گزر گئے تو پردیس میں رہنے والا جب بڑا ہو کے آتا ہے تو اس کے بچے اس کے ساتھ کتنی فرینکنس سے بات کرتے ہیں کتنی دل سے بات کرتے ہیں مطلب کیا نقصان ہوتا ہے جب باپ پردیس میں ہو اور بچے ایتیموں کی زندگی گزارے ہیں تو پھر جب ساری عمر گزرنے کے بعد باپ گھار آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں اب میں آ گیا تو پھر بچوں کی اور باپ کی وہ فرینکنس یا وہ ریلیشن نہیں ہوتا یہ اس ڈرامے میں دکھائیں گے پھر ایک اور چیز کہ ساری عمر اس بھائی سے لے کے کھاتے رہے ساری عمر وہ پالتا رہا اور اب گھار بیچنے حصے لینے کی باری آ گئی اب سارے اپنے اپنے حصہ مانگ رہے ہیں اپنا اپنا کہ اپنا اپنا کریں ساری عمر ایک بھائی نے کیا لیکن اپنے حق کی دفعہ سارے کہتے ہیں اپنا اپنا ہمارا ہمارا ہی حصہ دو تو یہ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ سارے ہر گھروں میں ہوتی ہے نائنصافی خودگرضی ٹھیک تو یہ تو ایک مختلف ٹاپکس ہیں جو مختلف گھروں میں ہمارے پائے جاتے ہیں حقیقت میں ڈرامے سے ہم اسے سبق لے سکتے ہیں لیکن جو سب سے ضروری سبق میں دیتا ہوں ہر اپیسوڈ میں وہ دوبارہ میں کہہ دوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے ساری عمر کے لیے پردیس جانا بلکل اقل مندی نہیں کسی مجبوری میں کسی حالت میں نہیں جانا چاہیے میرا یہ سٹرانس ہے اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ کیوں میں کہتا ہوں اور اس کا کیا طریقہ نہ جانے کا تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپوریلی جانا ہو تو ٹھیک ہے یا ویسٹ میں جانا ہو تو ٹھیک ہے میڈل اسٹ میں بہت مشکلیں ہیں روٹی آپ کو ٹھیک نہیں ملتی وہاں پہ فرش پیس ہوتے ہیں لوگ جو مزدور طبقہ جو ہمارا جاتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اور بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور پیچھے بیوی بچوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے وہ ڈرامے میں آپ نے دیکھا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو اور بچے یہ تیمی کی گزار رہے ہیں اور وہ جو بھائی یہاں پہ ہوتا ہے جو چاچا جی اور وہ جو بیوی اس کی چاچی وہ پھر مل کے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی آپ نے ڈرامے میں دیکھا تو یہ تو پردیس کا تھا لیکن میں اصل میں اس ڈائلوگ پہ آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خالی نمازیں پڑھنے سے سکون اس لیے نہیں ملتا کہ جب آپ جب تک آپ لوگوں کو سکون نہیں دیں گے دوسروں کو سکون نہیں دیں گے آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا ضمیر کبھی نہ کبھی آپ کو بتایا گا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا باقی آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کی دیئے گا جو پردیس میں رہنے والے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب لازمی کی دیئے گا اور نیکس ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنے زمان میں رکھے آپ پر اپنا فضل کرے till then take care اللہ حافظ thank you so much